پٹنا میں بھاچپا کے ساتھ مورچوں کی سنیوکت کاریا سمیتی کی بیٹھک کے انتن دن رویوار کو دو باتیں بلکل اسپشٹ ہو گئیں بھاچپا نے گری منطری امیش شاہ اور راشتری عدیقش جے پی نڈا کی اپستیتی میں نریندر مودی کو دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں تیسری بار پردان منطری بنانے کا سنکل پارت کیا امیش شاہ نے دعویٰ کیا کہ بھاچپا ورطمان سے زیادہ سیٹے جیتے گی بیہار میں جی ڈی او کے ساتھ بی جے پی کے سنبندوں کو بھی اسپشٹ کر دیا گیا امیش شاہ نے سارے قیاسوں پر برام لگاتے ہوئے کہا کہ مکہ منطری نیتش کمار کے نترت میں ہی بھاچپا دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا اور دو ہزار پچیس کے بیدان سبا چناؤں بھی لڑے گی یہ کتنا صحیح مانا جائے اس پر سوال ہے اور اس پر بات کیوں کہنی پڑی دراصل بیہار میں اندر خانے راجنیتی میں یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ بی جے پی اور جی ڈی او کے بیچ میں سب کچھ صحیح نہیں ہے اور ایک بار پھر کھٹ پٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن بھاچپا کے ساتھ مورچوں کی سنیوکت راشتر کارکارنی کی بیٹھک اور امیش شاہ کے دورے کو لے کر تمام اٹکلیں لگائی جا رہی تھی اس کے لیے چرچہ یہ بھی تھی کہ بھاچپا بیہار ویدان سبا کی دو سو سیٹوں پر تیاری کر رہی ہے اسی تیاری کو دھار دینے کے لیے سنیوکت مورچہ کی راشتر کارکارنی کی بیٹھک بیہار میں ہی کروائی گئی یعنی بیہار پر بھی فوکس تھا اور راشتر کارکارنی کی بیٹھک بھی ہو گئی پچھلے کچھ دنوں میں نیتش کمار اور بی جے پی کے رشتوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور لگاتار ان دونوں کے سنبندوں کو لے کر سوال کھڑے ہوتے رہے ہیں نیتش کی طرف سے ایسے سنکیت بھی دیے جا رہے ہیں کہ وقت آنے پر وہ آر جے ڈی کے ساتھ مل کر سرکار بنانے سے بھی نہیں چوکیں گے جس کے بعد بی جے پی نیتش کمار کو لے کر بیک فوٹ پر نظر آ رہی ہے وہیں پٹنا میں کیندریے گری منتری امیش شاہ نے بی جے پی پرکوشتوں کی دو دیوشیے سنیوکت و راشتریے کارکارنی کی بیٹھک کے سماپن سطر کو سمبودھت کیا امیش شاہ نے کہا کہ دیش میں دیش بھکتی کا باتاورن بنا ہے تیرہ سے پندرہ اگست تک دیش کے کونے کونے میں تیرنگا جھنڈا پھیرانا ہے اس کارکرم میں بی جے پی ادیکشت جے پی نڈا بھی موجود تھے نیتش کمار کی طرف سے بھی پچھلے دنوں سے اس طرح کے سنکیت مل رہے تھے کہ وہ وقت آنے پر وپکشی راشتری جنتہ دل کے ساتھ مل کر بھی سرکار بنا سکتے ہیں بی جے پی اور نیتش کمار کے بیچ کئی بار ٹکراؤ جیسے حالات دیکھنے کو ملے ہیں حالانکہ نیتش کمار اپنے رکھ پر اڑے رہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی نیتش کی اور سے آر جے ڈی کے ساتھ جانے کے سنکیت ملنے کے بعد ہی بیک فوٹ پر آ گئی بی جے پی کے پردیش ادیکش کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے لیکن اس کے بعد بھی بیہار میں بی جے پی اور جے ڈی او کے بیچ پینچ فستہ دکھائی دے رہا ہے جس کو لے کر آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤ الگ الگ بھی لڑا جا سکتا ہے اور نشت طور پر اس کے بعد ہونے والے ویدہان سبا چناؤ کو بھی لیکن جب تک لوگ سبا چناؤ ہوگا تب تک جے ڈی او اور بی جے پی کی سرکار چلتی رہے گی لہٰذا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ سمیقرن لوگ سبا چناؤ میں برقرار رہتا ہے لوگ سبا چناؤ کے پہلے ہی یہ دوریاں اسپشٹ ہو جاتی اس پر بھی سبی کی نظر بنی ہوئی ہے لوگ سبا دوہزار انیس کے چناؤ کے دوران دونوں پارٹیاں یعنی بی جے پی اور جی ڈی او نے ففٹی ففٹی کے فارمولے پر آپس میں بیہار کی سیٹوں کا بڑھوارہ کیا تھا لیکن راشتری مہا سچیب ارون سنگھ کے پہلے سے زیادہ سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے اعلان کے بعد اب ففٹی ففٹی کے فارمولے پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں نیتش کمار پچھلے بیدان سبا چناؤ میں اتنے مضبوط نہیں دکھائی دیئے جتنے پہلے دکھائی پڑتے تھے ان کی سیٹیں کافی کم ہو گئی اس کے باوجود انہی کو مکہ منتری بنایا گیا اور بی جے پی نے بڑا دل یہاں پر بھی بیہار میں بھی دکھایا ارون سنگھ نے بی جے پی کارے کرتاؤں کے ساندھے پچھلی بار سے زیادہ سیٹوں کا لکش رکھا ہے زیادہ سیٹوں پر جیت کا لکش دیتے ہوئے ففٹی ففٹی کے فارمولے کو دوست کر دیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلی بار جے ڈی او کی اور سے ففٹی ففٹی کا فارمولا جے ڈی او نے ہی دیا تھا جس میں سترہ سترہ چھے کا سمی کرن بنا تھا جس میں بیہار لوگ سبا کی چالیس سیٹوں میں سے بی جے پی اور جے ڈی او نے ففٹی ففٹی کے فارمولے کے حساب سے سترہ سترہ سیٹیں باٹ لی جے ڈی او سترہ میں سے ایک سیٹ ہار گئی تھی اس کے پاس اس وقت سولہ سانسد ہیں وہیں اگر ویدان سبا سیٹوں کی بات کی جائے تو بی جے پی کے پاس اس وقت ستتر ویدھائک ہیں بیہار میں بی جے پی کی راجنیتی کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بی جے پی یہاں آخرامک پولٹکس کر رہی ہے اس نے سن آف ملہ مکہ شہنی کے پارٹی وی آئی پی کے ویدھائکوں کو بی جے پی میں شامل کرا لیا وہیں اس نے لوگ جن شکتی پارٹی میں ٹوٹ کے بعد پاس سانسدوں کو بھی اپنے پالے میں لے لیا مانا جا رہا ہے بی جے پی کی اگریسیب پولٹکس جے ڈی او کو دس سے بھی کم سیٹوں پر سمیٹنے کی رن نیتی پر کام کر رہی ہے یعنی یہ ففٹی ففٹی کا فارمولا اب شاید نہ چلے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو نیتیش کمار کا قدم کیا ہو سکتا یہ سوچنے والی بات ہے اب دیکھنا مہتبکون ہوگا کہ آگامی لوگ سوا چناؤ کے دوران بی جے پی جے ڈی او کے بیچ سیٹ بٹوارے کا پینچ کہا پستا ہے سنیوکت راشتہ کارکارنی کی بیٹھک کے بعد بی جے پی کی اور سے ارن سنگھ نے پارٹی کا ویجن رکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ بی جے پی گڑ بندن کے پکش میں ہیں اور بیہار میں بی جے پی کا گڑ بندن جے ڈی او کے ساتھ ہیں انہوں نے دونوں پارٹیوں کے بیچ یہ ٹکراؤ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ گڑ بندن آگے بھی جاری رہے گا آگامی لوگ سوا چناؤ پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پارٹی کے راشتی ماس اچیب نے کہا کہ بی جے پی دوہزار چوبیس کا لوگ سوا چناؤ جے ڈی او کے ساتھ ہی لڑے گی وہیں انہوں نے دوہزار پچیس میں بھی بیہار ویدھان سوا چناؤ کے دوران جے ڈی او سے گڑ بندن کر چناؤ لڑنے کی بات کہی ہے لیکن فارمولا کیا ہوگا یہ تیہ نہیں ہے اور نشچت طور پر اب سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر دونوں پارٹیاں آمنے سامنے آ سکتی ہیں یہ کہا جا سکتا ہے ڈاؤنلوڈ کریں امرو جلائے اور پائیں خبریں لگاتار اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں